زیندہ کا بدا ہے بے گا وکر برا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہی نزل خرقان علی عبدی لیکن العالمین نزیرا الصلاة والسلام على عبدی ورسولی الذي جعله رحمتا للعالمين وجعله شاهدا ومبشرا ونزیرا وعلا عطرته واہل بيته الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا اللہ الرحمن صلی اللہ الرحمن 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 الرحیم الذین يتعبون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نتعنكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شکورا واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم فلا قیام يوم كان شره مستطیرا اما بعد فقد قال الله تعالی في القرآن الحكیم وهو أصدق القائلين اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اِهْتَذَا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَ فَإِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ صدق الله العلي العظيم اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی محمد اے رسول یقیناً ہم نے آپ پر لوگوں کے لئے انسانوں کے لئے یعنی انسانوں کی ہدایت کے لئے ایک ایک کتاب نازل کی ہے تو جس نے اس کی ہدایت کو قبول کیا مان لیا تسلیم کر لیا اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا اور جو گمراہ ہوا یعنی اس کی ہدایت کو قبول نہ کیا پتا چلنے کے بعد سن لینے کے بعد تو اس گمراہی کا نقصان بھی صرف اسی کو ہوگا اور اے رسول تو ایسے لوگوں کا وکیل نہیں ہے سلوات پڑھئی ایک مرتبہ پہ محمد ایک مرتبہ پہ سلوات پڑھے محمد ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں ہدایت اور گمراہی کا نظام اللہ نے بڑی اچھی طرح سمجھایا ہے لفظ ہدایت اور دلال سے ہم گمراہی کہتے ہیں ان کا نظام کیا ہے یہ کیسے پیدا ہوتی لوگ سیدھے راستے پر کب آتے ہیں اور لوگ سیدھے راستے کو جان بوچھ کر بھی کیوں چھوڑ دیتے ہیں اس کا جتنا بہترین بیان اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کائنات میں اور کہیں نہیں ملتا نہ مل سکتا ہے اس لیے کہ جس نے ادایت لینی ہے اور جس نے گمراہ ہونا ہے اس کا خالق بھی وہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ذالک الکتاب لا رعیب فی یہ وہ کتاب ہے جس کی کسی بات میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کتاب کی جب سے یہ نازل ہوئی سینکڑوں تفاصیر لکھی جا چکی ہے اور قیامت آنے تک پتہ نہیں کتنی اور تفاصیر لکھی جائیں گی لیکن نہ پہلی تفصیروں میں سے کوئی اور نہ قیامت تک لکھی جانے والی تفصیروں میں سے کوئی اس تفصیر کا مقابلہ کر سکتی ہے جو حسین نے اپنے خون سے کربلا میں لکھی ہے اس دنیا کی کوئی تفصیر اس دنیا کا کوئی عالم اللہ کی کتاب کے پیغام کو اس طرح لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں پہنچا سکتا جس طرح نواسہ رسول نے کربلا میں پہنچایا ہے کوئی تفصیر لکھنے والا پیغام قرآن کو اس طرح زندہ نہیں کر سکتا جس طرح سالار شہداء نے قرآن کے پیغام کو کربلا سے زندہ کیا ہے رمز قرآن از حسین آموختیم قرآن کا راز ہم نے یہ ان کے الفاظ ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کا خواب دیکھا تھا کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختیم قرآن کے راز یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے اشارے ہم نے حسین سے جانے ہیں ورنہ قرآن کے پیغام کو خراب کر دیا جاتا اور جو آگ حسین نے کربلا میں جلائی تھی آج تک اپنے دلوں میں ایمان کی آگ روشن کرنے کے لیے ہم اسی سے شولے لیتے ہیں اتنی دائمی تپش ہے اس کی اور حدیث بھی ہے کہ حسین کے لیے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے کہ جو قیامت تک تھنڈی نہیں ہو آپ نے دیکھا ہے ہم میں سے ہر ایک نے زندگی میں بہت سارے غم دیکھے ہیں اپنے پیاروں کو اپنے سامنے دنیا سے جاتا دیکھا ہے روتے بھی ہوں گے گریہ بھی کرتے ہوں گے یاد بھی رکھتے ہوں گے لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی یاد ہمیں نہیں رولاتی لیکن حسین کی یاد میں اللہ نے وہ تاثیر رکھ دی ہے کہ جیسے قرآن کو بار بار پڑھا جائے ہر بار نیا لگتا ہے اسی طرح کربلا کا قیامت تک تذکرہ کیا جائے کربلا تازہ رہے گی کربلا کو مٹانے کی کوشش کرنے والے مٹتے رہیں گے کربلا زندہ ہے اس لیے کہ دین اسلام کو اللہ نے اب حسین کے نام سے جوڑ دیا اہزا کربلا نہیں مر سکتا نام حسین کبھی دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا سلوات پڑیئے محمد والے ابھی جو اشعار پڑے گئے کل بھی مجلس سے پہلے جو شیر پڑے گئے تھے سن کے دل سے دعا نکل رہی تھی جس کا یہ کلام ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کلام لکھتے وقت اس کے دل میں درد حسین موجود تھا ایک نکتے پر توجہ فرمائیے گا پھر میں ہدایت و گمراہی کے معنی کی طرف آتا ہوں اور قرآن میں اسے کس طرح بیان کیا گیا ہے اسے ایک نکتہ آپ کی خدمت بیاز کرنا چاہتا ہوں اور توجہ چاہوں گا ہماری دعاوں میں ایک دعا ہوتی ہے ممبر سے یہ دعا کی جاتی ہے مجلس میں آنے والوں کے لئے اور کہا جاتا ہے خدا آپ کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے بہت پاک دعا ہے دنیا میں بھی کامیابی اور سکوم کا پیغام ہے اور اگر واقعا غم حسین ہمیں عطا ہو جائے اپنی روح کے ساتھ تو آخرت میں بھی کامیابی کا اعلان ہے لیکن اس غم حسین اس لفظ کے معنی پر توجہ کیجئے گا میں ایک چیز پر تاقید کرنے کی بہت کوشش کیا کرتا ہوں اور وہ ہیں لفظوں کا حقیقی اور اصل معنی اگر آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو جو لفظ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں استعمال کیے سب سے پہلے اس بات پر زور ہونا چاہیے کہ ان کا دقیق معنی سمجھے کیونکہ انہی لفظوں سے پیغام آیا ہے اگر لفظ کا معنی کچھ اور آئے لفظ قرآن کا لفظ سنے معنی کچھ اور آئے ذہن میں تو اگلی ساری فکر گمراہ ہو جائے گی اگر پہلی ایٹ ٹیڑی رکھ دی جائے تو اگلی ساری دیوار ٹیڑی استوار ہوں گی ٹیڑی بن جائے گی غمِ حسین سے کیا مراد ہے دو چیزیں ہیں یاد رکھیے گا ایک تو وہ غم ہے کہ جو کربلا کے مسائب کے بعد شروع ہوتا ہے ایک وہ غم ہے کہ جب واقعہ کربلا پیش آ چکا اور جو اس دن مسیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے اور اس دن جس درندگی کا مظاہرہ کیا ان درندوں نے اور جو ستم توڑے آلِ رسول پر ایک غم کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے اور یہ غم ہر اس دل میں ہے جس کو حسین سے پیار ہے جس کو حسین کے نانا سے پیار ہے ظاہر ہے کوئی نسبت ہو تو ہی غم کا احساس ہوتا ہے اس شہر کراچی میں روزانہ اللہ جانتا ہے کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں لیکن ہم کب روتے ہیں جب کوئی ایسا فوت ہو جس سے ہمیں نسبت ہو ورنہ نہیں روتے سنتے ہیں لیکن روتے نہیں ہیں اثر بھی نہیں ہوتا تو نواسہ رسول کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہے جس کی کوئی نسبت ہے حسین کے ساتھ اسے حسین پر گریہ بھی آتا ہے اور جس کی نسبت کوئی نہیں ہے حسین کے ساتھ اسے نہ صرف گریہ نہیں آتا وہ اس غم کو روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے پس عرض کیا کہ ایک غم وہ ہے جو کربلا کے بعد جس کا آغاز ہو رہا ہے لیکن عزیزان محترم اس سے بھی بڑا غم اس سے بڑا حزن اس سے بڑا غم اس سے بڑی تکلیف اس سے بڑی مصیبت وہ تھی جس نے حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دی توجہ فرمائیے گا یہ غم وہی غم ہے جس نے حسین کے نانا سے مکہ چھوڑوایا تھا یہ درد وہی درد تھا جس کے لیے ایک دفعہ علی مرتضی نے مدینہ چھوڑ کر کوفے کا رکھ کیا اور پھر یہی غم تھا جس نے حسین کو اپنے نانے کا روزہ چھوڑنے پر مجبور کر دی کربلا کے بعد والا غم اور کربلا کے پہلے والا غم اگر آپس میں نہ جڑیں تو کام خراب ہو جاتا ہے ہم اپنی توجہ باد والے غم پہ رکھتے ہیں گریہ کرتے ہیں حسین پر لیکن جو حسین کا درد تھا وہ بہت کم دلوں میں آتا ہے کربلا میں بدن حسین زخمی ہوا ہے لیکن اس سے پہلے روح حسین کو زخمی کر دیا گیا تھا ہم جہاں حسین کے بدن پر لگنے والے زخموں کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں تڑپ جاتے ہیں ان زخموں کے بارے میں بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جو حسین کی روح کو لگے ہوئے تھے ایک پیاس وہ تھی کہ جو پانی سے بوجھتی تھی اور اس سے بڑی اور عظیم پیاس وہ تھی کہ جس کے لیے حسین لبیت سننا چاہتے تھے لیکن لبیت کہنے والے موجود نہیں تھے جب تک ان کو جوڑا نہ جائے جب تک بدن کے اندر روح کو داخل نہ کر دیا جائے تو بغیر روح کے بدن کام کا نہیں رہتا اگر دین کے بدن سے روح نکال دی جائے تو دین دور بھاگنے کی چیز بن جاتا ہے اگر عبادت کرنے والا روح عبادت سے آری ہو تو اس کی عبادت لوگوں کے لیے قابل نفرت بن جاتی ہے کہ یہ کیسی عبادت ہے کہ جس کو برائی سے نہیں روک رہی یہ کیسی نماز ہے جو اس کو برائی سے نہیں روکتی واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف فمن احتداء جس نے قرآن کی ہدایت کو قبول کر لیا احتداء یعنی ہدایت کو قبول کرنا جب بتایا جائے مان لینا ہدایت کا معنی کیا ہے قرآن میں ہدایت کا سادہ معنی ہے رہنمائی توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے بہت ہی سادہ کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا قرآن میں لفظ ہدایت کی بہت تقرار ہے چونکہ ہے ہی ہدایت کی کتاب تو لفظ ہدایت کی تقرار بہت زیادہ ہے اصل معنی ہے اس کا رہنمائی کرنا کسی کی اور رہنمائی بھی ہر رہنمائی نہیں رہنمائی یعنی راستہ دکھانا تو راستہ تو غلط بھی دکھایا جا سکتا ہے ہدایت اس رہنمائی کو کہتے ہیں جس میں ہدایت کرنے والے کا لطف اور حسان شامل ہو حدل المتقین یہ متقین کے لیے ہدایت ہے یعنی اللہ کا لطف اور حسان شامل ہے اس رہنمائی میں جو اس نے فرمائی ہے قرآن میں اس معنی کو اس بنیادی معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے چار شکلیں ہیں جن چار شکلوں میں لفظ ہدایت قرآن میں استعمال ہوا ہے ان میں سے پہلی شکل ہدایت کی ہر انسان کو ملی ہے توجہ فرمائیے گا ہر انسان کو ملی ہے یہ وہ ہدایت نہیں ہے جو انبیاء لائے یہ وہ ہدایت نہیں ہے جو قرآن لائے یہ اس سے پہلے درجے کی ہدایت ہے اگر یہ پہلی نہ ہو تو پھر دوسری ہو ہی نہیں سکتی اور یہ پہلی میں نے ارز کیا کہ ہر انسان کو اللہ نے عطا کی ہے اس کا نام ہے عقل اس پہلی ہدایت کا نام کیا ہے عقل کہ حضرت جب دوسری ہدایت آتی ہے تو وہ بار بار کہتی ہے تم عقل نہیں رکھتے پہلی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ یہ میں نے بات کی ہے اب جو میں نے تمہیں پہلی ہدایت کی تھی اس کے نور میں اس کو دیکھو لیکن اس کے نور کو اپنی خواہشات سے آنودہ کیے بغیر ورنہ وہ جو تمہیں ہدایت کرنے کی چیز میں نے عطا کی ہے تم اسی کو غلط استعمال کر کے گمراہی کی طرف چلے جاؤں عقل ایک قوت کا نام ہے جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہے اور اللہ نے ہدایت دوسری ہدایت بھی اسی کے لیے رکھی ہے جس کے پاس عقل موجود ہو لیکن اس عقل کے لینے یا نہ لینے میں کوئی صاحب اختیار نہیں ہر انسان کے اندر رکھ کے اس دنیا میں بھیجا گیا البتہ ایک قدم اور آگے ہے یہ ہدایت کا معنی اس کی طرف صرف اشارہ کروں گا کیونکہ اگر اس پر بات کی جائے اس پر بات کرنا قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلم بن جائیں تو بھی میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ اتنے ہی اور آ جائیں اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے نہ فقط انسان کی بلکہ اس کائنات کے ہر ذرے کی ہر چیز کی ہدایت کی ہے ذرا غور کیجئے گا اور یہ اسی ہدایت کا نتیجہ ہے کہ یہ چھت ہمارے سروں پر قائم ہے نیچے نہیں گرتی اللہ نے کچھ چیزیں سکھا دیئے اس میٹیریل کو اس مادے کو جو اس چھت کے بنانے میں استعمال ہوتا ہے یہ وہ ہدایت ہے جس کی وجہ سے جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو اللہ نے پانی کے اندر وہ ہدایت رکھ دی ہے وہ تاثیر رکھ دی ہے کہ وہ ہمارے بدن کے اندر جا کر ہماری پیاس کو بجھا دیتا ہے قرآن کے لفظوں میں ہر چیز کو اللہ نے ہدایت کی ہے اور توجہ فرمائیے گا اسی ہدایت کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام منظم ہے اور آج کے سائنس دانوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال شاید سب سے بڑا سوال کائنات کا منظم ہونا ہے کہ یہ نظم کہاں سے وجود میں آیا ہے ہر چیز اپنی ڈیوٹی کیوں ادا کرتی ہے گویا اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے آپ کی زبان کھانے کو چکتی ہے آپ کہتے ہیں بہت مزیدار ہے سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کی ہے یہ بتا دیا کہ ہماری زبان کے اوپر کچھ تیسٹ بڈز لگے ہوتے ہیں کچھ سیل ایسے ہوتے ہیں جو دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں کہ مزا آ رہا ہے لیکن یہ احساس کس نے رکھا ہے اس کے اندر اس کا جواب کسی سائنس دان کے پاس نہیں ایک انسان اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھے یا ہزاروں میل دور بیٹھا ہو اس کی آواز سنے فون پر اس کے اندر رکھا ہوا دل مچلنے لگتا ہے اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں اس کا جواب فقط اس کے پاس ہے جس نے خلق کیا لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے سوال کیا تو وہ سوال یہ تھا قَالَ مَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى اے موسیٰ تیرہ اور حارون کا یہ رب کون ہے جو میرے مقابلے میں جس کی تم تبلیغ کر رہے ہو جس کا تم پروپیگنڈا کر رہے ہو یہ رب کون ہے مجھے بتاؤ تو حضرت موسیٰ نے وہ جواب دیا جس جواب کو کیونکہ قرآن سے نہیں لیا تو پھر ابھی تک ڈونڈ رہے ہیں ایک مصیبت ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں پر جو فضاء حاکم ہے وہ ہے مائنس اللہ فضاء اللہ کو نکال کر کائنات کو سمجھنا اور یہ کائنات پوری اس وقت تک سمجھ آ ہی نہیں سکتی جب تک اس کو خالق کے ساتھ رکھ کے نہ سمجھا جائے البتہ میں نے حرص کیا کہ یہ باب سائنس کا باب جس میں مسلمانوں نے جو کیا ہے اس میں سے بس اتنا ہی ہے کہ بزرگوں کو یاد کرو اور بابا کرو اور خود کچھ نہ کرو کہو فلان سائنس دان بھی ہمارا بڑا تھا فلان کام بھی ہمارے امام نے شروع کرایا فلان کام بھی یہ کرایا تم کیا ہو ہم صرف انگریز کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لئے یہ اس کا خلاصہ ہے یہ بھی سزا ہے اللہ کی یہ بھی سزا ہے اس دین کی روح کو ترک کر دینے کی یہ بھی سزا ہے دن بر گناہ کرنے کے بعد دو رکعہ نماز پڑھ کے یہ سمجھنے کی کہ اب اللہ نے میرے سارے معاف کر دی ہیں اب کل میں دوبارہ سی شروع کروں گا اس طرح دین کو توڑ موڑ کر پیش کرنا یہ اس کی سزا ہے کیونکہ اللہ نے کسی کے ساتھ کوئی پیمان نہیں بانگا ہوا کہ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا باقیوں کو نہیں چھوڑوں گا اگر کوئی ایسا پیمان سمجھتا بھی ہے کہ اللہ نے کسی کے ساتھ رکھا ہے تو دھوکے میں ہے قرآن سوال پوچھتا ہے سورہ قلم کے اندر یہ آیت ہے یہاں پہ لفظ مسلم کس کے مقابلے میں آیا ہے مجرم کے مقابلے میں قرآن جب کسی لفظ کو مقابلے میں استعمال کرتا ہے اس کا مطلب ہے یہ دونوں اپوزٹ ہیں کیا وہ جو مومن ہے بھلا فاسق کی طرح ہو سکتا ہے لا يستبون یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہم نے موجزہ دکھایا آج کے دور میں ہم نے اکٹے کر کے دکھا دی فاسق بھی مومن بھی دونوں ایکی فرد میں اکٹے کر دیتے ہیں پھر اس فاسق کو بھی اتمنان ہو جاتا ہے کہ میں تو مومن ہوں اپنے امراض کا علاج کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اور دڑلنے کے ساتھ کرتا ہے اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَكَ الْمُجْرِمِينَ کیا ہم مسلمین کو مسلم کا معنی کیا ہے معنی کی بات آگئی مسلم کا معنی قرآن کی آیت نے بیان کیا ہے حضرت ابراہیم سے کتاب کیا پہلے پارے میں یہ آیت موجود ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ یہ مسلم اسی اسلم سے نکلا ہے اسی سے اسلام نکلا ہے کہ جب ابراہیم سے اس کے پروردگار نے کہا جھک جا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو ابراہیم نے کہا بس میں جھک گئے اپنے پروردگار کے سامنے یہ اسلام ہے یہ اسلام ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَسَارَةِ الْكَعْمَانِيُهُمْ مسلمانوں قبردار یہ مرض تم میں نہ آ جائے تمہارے سامنے یہود موجود ہیں تمہارے سامنے نسارہ موجود ہیں مسیح موجود ہیں ان کا ایک غلط عقیدہ ہے یہ ایک دھوکے میں ہے یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ یہودی ہو سوائے یہودی نام جس کا ہو اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا اور مسیح بھی یہی کہتے ہیں کہ سوائے مسیحی ہو کہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا اور اللہ فرماتا ہے تل کا امانی یوں یہ ان کی عارضویں ہیں یہ ان کی عارضو ہے جو اب ان کا عقیدہ بن چکی ہے انہوں نے اس جھوٹ کو اتنا تقرار کیا ہے کہ اب خود اس کو باور کر لیا ہے اور خدا کی پناہ انسان کی اس حالت سے کہ آغاز میں اسے پتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے لیکن اتنی تقرار کرے کہ بعد میں خود بھی باور کر لے کہ یہ سچ ہے اور ایسا ہوتا ہے ایسا ہو رہا ہے کہو اپنی دلیل لاؤ اگر سچے ہو بلا خبردار غلط بات ہے یہ پھر وہی اسلام وہی اسلم وہی اسلم تو وہی مسلم من اسلم وجہہ لِللہ جس کے سامنے اللہ کا حکم آیا جس کے سامنے اللہ کی طرف سے نصیت آئی اور اس نے چاہے جی چاہتا تھا چاہے نہیں چاہتا تھا چاہے لذتیں چھوڑنی پڑ رہی تھی اس نے سن کے سر کو جھکا دیا وَهُوَ مُحْسِنُنُ اور اس کے عمل بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گئے فَلَهُوْ عَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ تو یہ وہ شخص ہے جس کا عجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے اور قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا محمد وعالی محمد صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد کیوں قرآن کے مفاہیم ہم نہیں سیکھتے جبکہ کائنات کے بہترین استادوں نے ہم سے تاقید کی کہ اگر دین کی فکر دینی فکر کی عمارت بنانا چاہتے ہو تو بنیاد میں اللہ کی کتاب رکھو تب یہ عمارت سیدھی بنے گی ورنہ کہیں تمہارا حشر بھی عیسیٰ کی قوم کی طرح نہ ہو کہ اللہ پر بہتان باندھنے لگو افنجعل المسلمین اکل مجرمین کیا ہم مسلمین کو یعنی ان لوگوں کو کہ جن کے پاس جب ہمارا حکم آتا ہے تو وہ جھک جاتے ہیں سرکشی نہیں کرتے کیا ہم ان کو اس طرح وہ مقام دیں گے کل مجرمین جیسے مجرموں کے ساتھ سلوک کریں مانکم تمہیں کیا ہے کیسے فیصلے کرتے ہو تمہارے پاس اس اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جہاں سے یہ درس پڑھ کے آتے ہو کہ قیامت کے دن سر جھکانے والے اور سرکشی کرنے والے اللہ برابر کر دے گا مانکم تمہیں کیا ہے کیسے حکم کرتے ہو کیسے فیصلے کرتے ہو کیا تم نے اللہ سے کوئی قسمیں اٹھوائی ہوئی ہے اللہ نے قسم کھا لیے تمہیں نہیں پکڑے گا سلہم اے رسول ان سے پوچھ یہ مکہ والوں کے لیے نہیں قرآن فقط مکہ والوں کے لیے نہیں تھا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یوں ہوتا اگر مسئلہ یوں ہوتا کہ قرآن کی کوئی آیت کسی شخص کے بارے میں یا کسی قوم کے بارے میں اترتی اور اس شخص کے مرنے سے یا اس قوم کے مر جانے سے وہ آیت ختم ہو جاتی اس آیت کا زمانہ ختم ہو جاتا تو سارا کا سارا قرآن ختم ہو گیا ہوتا لیکن جس طرح سورج اور چاند ہر روز تلو کرتے ہیں اسی طرح اللہ کی کتاب کی ہر آیت ہر روز نیا تلو کرتی ہے اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے اسی طرح نور افشانی کرتی ہے جس طرح سورج اور چاند نور افشانی کرتی ہے اس لیے کہ اب اللہ نے اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں بھیجنے اس لیے مولا حسین سمجھانا چاہتے ہیں آخری شب میں بھی کہ حسین قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے امام حسین کے سواب میں کوئی کمی تھی جو ہم سواب لیتے ہیں تلاوتوں سے امام حسین کا سواب کم تھا میرے اور آپ کے لیے پیغام چھوڑا امام یہ وہ غم ہے کہ جس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے یہ وہ غم ہے اس غم کی طرف بھی توجہ اس غم سے اس غم کو جوڑ لیں اس غم کو اس غم سے جدا کرنا بدن کو روح سے جدا کرنے کے مترادف ازاداری پر اعتراض ہوتے ہیں اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ اعتراض اس لیے ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ماتم بھی کرتا ہے لیکن پھر فس کو فجور کیوں کرتا ہے ذرا تصور کیجئے اللہ نے انسان کو تصور کی بڑی طاقت دی ہے انسان خلق کر لیتا ہے اپنے دماغ میں چیزوں کو ٹھیک ہے نا اپنے دماغ کے اندر آپ جسے چاہے خلق کر لیں اللہ نے انسان اللہ کا نائب ہے انی جاعلن فی الارض خلیفہ انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا اپنی صفات کا عکس رکھا ہے انسان بہت زیادہ پوٹینشل رکھا ہے انسان اتنا بڑا مقام دیا ہے اللہ نے انسان کو کہ فرشتوں نے بھی سوال کیا تو منع کر دیا کہا جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے وہ انسان کر سکتا تمہیں میں نے بنایا ہی نہیں تمہارے اندر وہ کچھ رکھا ہی نہیں ہے کہ تم وہ کر سکو جو انسان کرے گا تم نہیں کر سکتے ایک صلوات پڑھئیے محمد وآلہ تصور کیجئے گا تصور کیجئے گا میں نے ارس کیا اعتراضات ہوتے ہیں ازاداری پر آپ تصور کریں جتنے شہروں میں جلوس نکلتے ہیں جہاں پر جلوس ختم ہو جہاں پر جلوس ختم ہو وہاں پر سارے جلوس میں شرکت کرنے والے حسین سے اہد کریں وہاں رکھ جائیں ایک ممبر پہ چلا جائے اور وہ بولے اور دوسرے تقرار کریں اور حسین سے بیعت کریں حسین کے سامنے حلف اٹھائیں کہ مولا حسین ہم وعدہ کرتے ہیں ہم حرام نہیں کھائیں گے کوئی اعتراض کرے گا ازاداری پر آ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے ہم وعدہ کرتے ہیں اے مولا حسین اے مظلوم تیری بہن سے وعدہ کرتے ہیں تیرے علی اکبر سے وعدہ کرتے ہیں تیرے علی اصغر سے وعدہ کرتے ہیں وہ ظلم جو تُو نے برداشت کیے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے وہ درد جو تیرے سینے میں لہریں اٹھا رہا تھا اس درد سے وعدہ کرتے ہیں جن کاموں سے تیرے خالق نے منع کیا ہے ہم وہ کام نہیں کریں گے بہ جائیں گے اعتراض کرنے والے سینوں کے اندر سے دل آ کر انہی صفوں میں شامل ہو جائیں گے ہم قصوروار ہیں ہم خطاکار ہیں ہمیں حسین کے سامنے شرمندہ ہونا چاہیے ہمیں حلی کی بیٹی کے سامنے احساس شرمندگی کرنا چاہیے کیونکہ انسان تب تک گناہ سے نجات نہیں پاتا جب تک اسے اپنے گناہ پر شرم نہ آئے اور اپنے گناہ کا اقرار نہ کریں اللہ کا سب سے عظیم دین اسلام ہے اور اسلام کی اصل شکل وہی ہے جس کی تفسیر کربلا میں ہوئی ہے اور کربلا والوں کو میں ارز کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ توقع ان سے ہے وہی کہ جو کربلا کا نام لیتے ہیں اس غم کو اس غم سے جو حسین کے دل میں تھا جوڑ دے کیا غم تھا میں اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کی حدود کو پھلانگا جا رہا ہے ایسے میں ایک مومن کو موت کی تمنا کرنی چاہیے ایک مومن کو موت کی تمنا کرنا چاہیے کیا ہم مسلمین کو سر جکانے والوں کو مجرموں کی طرح کر دے گے قوم یہود کا بہت تذکرہ ہے قرآن میں کیونکہ انہوں نے بہت خرابیاں کی ایک اور آیت کی طرف جو میرے ذہن میں آئی ہے اشارہ کرنا چاہوں گا ایک اور عقیدہ تھا قوم یہود کا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا یہودی کہتے ہیں کہ اگر ہم جہنم میں گئے اول تو جائیں گے نہیں کیونکہ قرآن میں بہت بتایا ہوا کہتے تھے جنت صرف ہمارے لئے اور قرآن نے بڑا خوبصورت حملہ کیا ہوا اور جس نے چیک کرنا ہو کہ جنت صرف اس کے لئے قیامت تک کے لئے یہ ٹیسٹ ہے اگر تم یہ کہتے ہو اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ جنت خالصتا تمہارے لئے اور کسی لوگوں میں سے اور کسی کے لئے نہیں ہے تو پھر ذرا موت کی تمنہ کیونکہ مر کے جنت میں جانا ہے اور جنت میں کتنی نعمتیں جنت میں تو کوئی غم نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی کاروبار کا گھاٹا نہیں کوئی تعویز گھنڈا نہیں کوئی میاں بی بی کی لڑائی نہیں کوئی بچوں کی نافرمانی نہیں کوئی فرقے بازی نہیں سب مصیبتوں سے چھٹکا رہا ہے تو پھر موت کی تمنہ کیوں نہیں کرتے اس لئے امام فرما رہے ہیں کہ جب دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں اور تم اسے نہ رکھ سکو اس حالت کو دیکھ کر مومن کو چاہیے کہ موت کی تمنہ کرے کہ کہیں میں بھی اس طوفان میں اپنا دین زائر نہ کر بہتا کہیں میں بھی اس طوفان میں بینا جاؤں فرمایا چیک کرو پھر پھر خود ہی فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ عَبَدًا اے رسول میں بتاتا ہوں ان کو میں نے خالق کیا ہے انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے عامال انجام دیئے ہیں یہ ابدا موت کی تمنہ نہیں کریں گے ان کا مرنے کا دل ہی نہیں کرتا اس لئے کہ حرابیوں کر چکے ہیں اس لئے کہ دنیا سے ان کے دل چپک چکے ہیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتِ ہمیں چند گنتی کہ چند دن جہنم کی آب چھوئے گی اور بس قُلْ اے رسول ان سے پوچھئے اَتَّخَسْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَحْدًا تم میں سے کسی نے اللہ سے عہد لیا کہ اگر تم گئے بھی تو کچھ عرصہ رہو گے اول تو جائیں گے نہیں اور کہتے ہیں اگر چلے بھی گئے جو بہت گندے ہوئے چلے بھی گئے تو کچھ عرصہ رہ کے واپس آ جائیں گے انہیں گیرنٹی ہے کہ ان کی حرکتوں نے ان کے دلوں کے اندر سے ایمان کو ضائع نہیں کیا گناہ انسان کے ایمان پر اثر انداز ہوتا ہے اور ایمان کے زائل ہو جانے کا باعث بھی بن جاتا ہے ایمان کا تعلق زبان سے نہیں ہے ایمان کا تعلق قلب سے ہے ہو سکتا ہے انسان رٹ لگائے صبح و شام رٹ لگائے لیکن اندر سے خالی ہو اتخذتم انداللہ اہدا فلن یخلف اللہ اہدا تم نے اللہ سے اہد لیا کہ اللہ اپنے اہد کے خلاف نہیں کرے گا ام تقولون علاللہ ام تقولون علاللہ مالا تعلمون یا تم اللہ پر وہ باتیں گھڑ رہے ہو جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے پھر دیکھ دوسری جگہ پر بتایا کہ یہ غلط عقیدہ کہاں سے آیا ہے اَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ اُوتُوا نَسِيبًا مِنَ الْكِتَابِ اے رسول تو نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو اللہ نے کتاب میں سے ایک حصہ عطا کیا تھا يُدْعَوْنَا اَلَا كِتَابِ اللَّهِ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب فیصلہ کرے تمہارے اختلافات کا تو یہ پشت کر لیتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف سے کیونکہ ان کی مرضیوں کے خلاف فیصلے نظر آتے ہیں جگڑا سارا یہی یاد رکھئے کربلا میں بھی ایک طرف اپنی مرضی والے تھے ایک طرف اللہ کی مرضی والے تھے سارا جگڑا یہی پر ہے سب سے بڑا بوت میرے اور آپ کی اندر بیٹھا ہے جو اکڑ جاتا ہے جو کہتا ہے میں نہیں مانتا جو تعویلیں کرتا ہے جو کہتا ہے بعد میں توبہ کر لوں جو کہتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے جو مرضی کر لو بخش دے گا یہ سب ہمارے اندر بیٹھا وہ کرواتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے اوہ کتاب تمہارے لئے فیصلہ کرے نہیں مانتے کتاب کی بات نہیں مانتے سرمایہ جانتے ہو کہ یہ کیوں کتاب کی بات نہیں مانتے اللہ کی کتاب سے بڑی کیا چیز ہے یہ اس کی بھی نہیں مانتے سبب بتاتا ہوں سبب یہ ہے کہ انہوں نے غلط سوچ پال لی اپنے دماغوں میں ذالک بئنہم قادو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات یہ ان کے مرض کا سبب اور جڑ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں ہم جتنی بھی خرابیاں کر لیں ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو کچھ دنوں کے بعد واپس آ جائے لہذا اللہ کی کتاب کو ماننے کی بھی ضرورت نہیں چھوٹا مرض نہیں پھر فرمایا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو یہ دین میں افترہ کرتے تھے افترہ یعنی جھوٹ جو یہ دین میں الٹ پلٹ کر کی اپنی مرضی سے باتیں ایڈ کرتے تھے اس نے انہیں دھوکہ دے دی بازگشت ضروری ہے پلٹنا ضروری ہے کس کی طرف قرآن مجید کی طرف آپ سب سے مادرت چاہتا ہوں ایسی باتوں پر واہ واہ والی کامی ہوتی ہے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد آل محمد آل محمد آج لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایک طالب علم نہ بتائے ماشاءاللہ ویسے بے شمار محافل ہوتی ہیں کہ جہاں پر شاید ایک لفظ بھی نصیت کا بعض وقت نہ بولا جاتا پاسے تھک کے اٹھتے ہیں تھک کے یعنی پہلے داد دے دے کر اور پھر رو رو کر تھک کے اٹھتے ہیں لیکن زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا حسین منتظر ہی رہ جاتے ہیں کہ ادھر سے کوئی ٹھیک ہو کے اٹھے گا ادھر سے کوئی دل سے مجھ سے شرمندہ ہو کے اٹھے گا انتظار میں رہ جاتے ہیں اللہ نے اکل عطا کیا انسان کو خدا بندی عالم نے دل عطا کیا اور آپ کو تو بڑی نعمت دی ہے آپ کے دلوں میں حسین کا پیار رکھا ہے نام حسین سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئی ہے کوئی چیز جو آڑ ہے کوئی چیز جو آڑ بنی اس کو اکھاڑ کے پھینک دیں جتنا بھی پیار ہے اس آڑ سے اس رکاوٹ سے جتنا بھی پیار ہے آج نہیں تو کل اس نے جانا ہی جانا ہے آپ کے ہاتھ سے اس کا نام مال ہو اس کا نام اولاد ہو اس کا نام بیوی ہو اس کا نام شوہر ہو اس کا نام عوضہ ہو اس کا نام معاشرے کی عزت ہو سب نے جانا ہے اور ہم سب نے خالی ہاتھ پیش ہونا ہے اپنے خالد کی بارگاہ ہم سے پوچھا جائے گا تمہیں تو میں نے دوسروں سے زیادہ عطا کیا تھا دنیا میں کتنی قومیں تھی جن کو یہ محفلیں نصیب ہوتی ہیں دنیا کے کتنے افراد تھے جن کو میں نے حسین جیسا استاد دیا ہو تمہیں حسین نہ سکھا سکا تمہیں کربلا نہ سکھا سکی تو تمہیں کون سکھا تھا جیسے قرآن کہتا ہے نا چند آیات کا تذکرہ کر کے پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اے رسول اس قرآن کے بعد پھر اور کونسی بات کے انتظار میں ہے کہ وہ ان کی اصلاح کریں اگر اس قرآن کو نہیں مانتے تو اور کس بات پر ایمان لائیں گے تو اسی قرآن سے جڑا ہوا ہے حسین میں ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں خدا بندی عالم کہے گا جس کو حسین نہ سکھا سکا اس کو پھر کون سکھائے گا جس کو کربلا جس کے دل کو نہ لرزا سکی کون سا زلزلہ اس کے دل کو لرزائے گا حسین کا کربلا میں ہر محبت کو قربان کر دینا دنیا کو ٹھوکر لگا دینا نہ فقط حسین حسین کے سب ساتھی ان کا دنیا کو ٹھوکر لگا دینا اپنے رب سے ملاقات کے لئے تڑپنا جن لوگوں کو یہ نہ سکھا سکا دنیا کو ٹھوکرانے کا طریقہ ان کو پھر کون سکھائے گا ان کو کوئی لئے سکھا سکا ان کو کوئی لئے سکھا سکا لہذا توجہ فرمائے میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا پہلا مانا اس کے بعد بھی دو مجالس ہیں اگرچہ وہ امام بارگاہ بقیعت اللہ میں ہیں جو افراد جن کے لئے بہت زہمت نہ تشریف لاسکتے ہیں تاکہ انشاءاللہ یہ ادایت و گمراہی والا بہت ساری آیات کی مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارز کر سکتے ہیں ان یاد کیا ہے البتہ جو بھی بیان کر رہا ہوں اسی سے مربوط ہے قرآن کی آیات میرے مولا کا فرمان ہے اللہ کی کتاب کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں ایک آیت پڑی بہت ساری آیتوں کے بعد ایک دوسری آیت آئی اس نے پہلی آیت کی تفسیر کر دی اس کے معنی کو اور کھول کر بیان کر دی اور قرآن کی سب سے بہترین تفسیر کا طریقہ بھی خود قرآن سے ہے اس کے بعد پھر دوسری چیزیں آتی ہیں پہلا مہنہ وہ ہدایت کے جو سب کو عطا ہوئی ہے اس میں میرا آپ کا اختیار نہیں اللہ نے اندر رکھ کے بیجی ہے اور یہ بہت عظیم نعمت ہے آج کل کے زمانے کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو آپ سب آشنا ہیں آج اس سے کچھ عرصہ پہلے یوں نہیں تھا ایک دفعہ ہے آپ نئے گئے کسی شہر میں اور آپ نے کسی سے راستہ پوچھا کہ بھائی مجھے اس شہر میں بہت ساری جگہوں پہ کام ہے لیکن میں راستوں سے نہ آشنا ہوں پہلا مجھے فلان جگہ پہ جانا ہے فلان جگہ پہ کام ہے تو مجھے اس کا راستہ بتاؤ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کو راستہ بتا دے اس جگہ پہ جانے کا یہ بھی اس کا احسان ہے اور ایک دفعہ وہ بندہ آپ کو کہے اپنا موبائل لاؤ میں تمہیں ایک ایسی چیز ڈاؤنلوڈ کر کے دیتا ہوں کہ جس جگہ کا نام لکھو گے خود ہی تمہیں راستہ بتا دے گا آپ کو ایک ایسی چیز دے دی کہ اب آپ کو وہ خود بخود راستے دکھاتی ہے عقل یہ ہے دائیں مرنا ہے بائیں مرنا ہے ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا ہے یہ کام ہے عقل کا کب تک جب تک خواہشات کی زد میں نہ آئے جب تک رشتہ داریوں کی زد میں نہ آئے جب تک انا کی زد میں نہ آئے جب تک کرسی کی زد میں نہ آئے جب تک پیسے کی زد میں نہ آئے ہر چیز سے آزاد ہو کر اسے قرآن کہتا ہے علوالباب الباب جمع ہے لب لب یعنی خالص عقل جب عقل خالص ہو جائے تو پھر اپنا کام صحیح کرتی کہتی ہے کہ اللہ کی بات حق ہے اگر نہیں بھی سمجھ پا رہے ہیں اتنی بڑی کائنات دیکھو اگر تمہیں شک ہے خدا کے بارے میں حسین کی سمجھ بھی بہت کم تھی جس نے اللہ کی خاطر جس کو تم مانتے ہی نہیں ہو اگر تم بہت سمجھ دار ہو حسین سے بھی سمجھ دار ہو اگر تم محمد مصطفیٰ سے بھی زیادہ سمجھ دار ہو اگر تم علی مرتضی سے بھی زیادہ عقل رکھتے ہو کہ وہ جس کو جھکتے تھے تمہیں ابھی اس کی سمجھ نہیں آ رہے ہیں پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں تو بھی یہ اتنی بڑی کائنات کم از کم یہ کہتی ہے تمہاری عقل سے کہ احتیاط کرو ہو سکتا ہے ہو اگر ہوا تو پکڑے جاؤ گے پھس جاؤ گے اور یہی عقل جو تمہیں کہتی ہے احتیاط کرو یہی گوائی دے گی اس کی بارگاہ میں اصول کافی کی پہلی حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے عقل کو خالق کیا تو اس سے کہا میری طرف رکھ کر اس نے رکھ کیا اللہ نے فرمایا پشت کر اس میں پشت کی پھر فرمایا میں نے تجھ سے بہترین مخلوق خالق نہیں کی تجھے ہی میں عمر کروں گا تجھے ہی میں نہیں کروں گا تجھے ہی میں جزا دوں گا تجھے ہی میں سزا دوں گا یعنی جہاں عقل ہوگی جس کو عقل ملی ہے اسی کے لیے سب ہدایتیں آئی ہیں دوسری حدیث میں فرمایا بہت خوبصورت ہے بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں کتاب العقل والجحل اصول کافی کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے فرمایا آدم کے پاس جبرائیل آئے عقل دین اور حیاء لے کر عقل دین اور حیاء لے کر جبرائیل آئے حضرت آدم کے پاس اور فرمایا اے آدم ان تینوں میں سے ایک کو رکھ لو اور دو کو چھوڑ دو حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا جبرائیل نے باقی دو سے کہا چلو میرے ساتھ دونوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے جہاں عقل ہو تم دونوں نے وہی رہنا ہے جہاں عقل نہ ہو وہاں نہ دین رہتا ہے نہ حیاء رہتی ہے کونسی عقل کونسی عقل اس سے اگلی روایت میں اس عقل کا ہی بتایا سوال ہوا معصوم سے عقل کیا چیز ہے سرمایہ عقل وہ ہے کہ جو رحمان کی اطاعت کروائے اور نتیجے میں جنت تک پہنچا دے وہ عقل ہے باقی سارے سیانے دیکھیں گے قیامت کے دن کتنے سیانے تھے باقی سب کی سمجھداری قیامت کے دن ظاہر ہوگی یہ ضرور ہے کہ یہ عقل رکھنے والے ہو سکتا ہے دنیا میں اپنے آپ کو سمجھنے والے ان کو بے وقوف کہیں جب ان سے کہا جاتا ہے جیسے یہ حقیقی مومن ایمان لائے ہیں تم بھی اسی طرح جھک جاؤ ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں ہم ان سادے بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے ہیں بھلا حلال سے گزارا ہوتا ہے آج کی دنیا یہ تو بے وقوف ہے یہ کیسا ڈاکٹر ہے صرف سعی دوائی لکھتا ہے سعی تیس لکھتا ہے اگر ضرورت ہو تو لکھتا ہے کوئی بھی چار پانچ اور لکھ دے کمیشن تہہ کر لیں لیمورٹری کے ساتھ آج کی دنیا میں گزارا نہیں ہوتا یہ سب سیانے یہ عقل جس کو خواہشات بلیک میل نہ کر سکے یہ عقل انسان کی ہادی ہے یہ عقل تھی کہ جس کی شناخت نہ رکھنے کی وجہ سے اس دنیا کے سب سے بڑے عقل علی مرتضی کو لوگوں نے کہا یہ سادھا ہے علی سادھا ہے ابو طالب کا بیٹا ہے تو بہادر لیکن سادھا ہے وہ چلاک ہے دوسرا وہ بہت چلاک ہے بہت تیز ہے یہ سادھا ہے اس کا مطلب ہے جو اس قسم کے چلاک ہے وہ اسی کے لشکر میں کھڑے ہیں جو علی کے مقابلے میں تھا اور علی والے سادھا ہے سادھا نہیں ہے سادھا نہیں ہے اگر قرآن حق ہے تو پھر قرآن کہتا ہے خبردار خبردار غفلت میں نہ رہنا جو میرے بندوں کو سادھا سمجھ رہے ہیں یہ خود احمق ہے انہیں پتا ہے ان کا کچھ بھی دائمی نہیں ہے اور اس دائمی سے دل لگا کر جو میرے ثواب کی امید پر جی رہے ہیں انہیں کہتے ہیں سادھا ہے مولا نے فرمایا اگر تقوی الہی علی کے آڑے نہ ہوتا اگر اللہ کی مقرر کردہ حد علی کو روک نہ لیتی تو تم دیکھتے کہ علی سے چلاک پورے عرب میں کوئی نہ ہوتا تم علی کو کہتے ہو سادھا ہے علی سادھا نہیں ہے علی امام المتقین ہے علی کے لیے تقوی آڑے ہے بات کو میں سمیٹوں اکل خالص انسان کی ہدایت کرتی ہے اگر ہدایت نہ کرتی ہوتی اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی اور یہ تھوڑی بھی نہیں بہت زیادہ وزن رکھتی ہے اکل انسان کی زندگی میں اگر نہ ہوتا ایسا تو قرآن بھرا نہ ہوتا اس جملے سے افلا تاقلون تو تم اقل استعمال کیوں نہیں کرتے میں نے تمہیں اقل دی ہے افلا یتفکرون فکر کیوں نہیں کرتے اقل کی حرکت کو فکر کا نام دیا جاتا ہے اقل ایک طاقت ہے جب یہ حرکت کرتی ہے اسے فکر کہتے ہیں تفکر کہتے ہیں افلا یتفکرون یہ ہدایت کا پہلا معنی ہے قرآن نے حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا تھا ربنا اللذی اعطا کل شیئن خلقہو ثم حدا ہمارا رب اے فرعون وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور پھر ہر چیز کی ہدایت بھی کر دی ہر چیز کی ہدایت کر دی یعنی اس کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے درجے پر اللہ کی ہدایت لیے ہوئے اللذی خلق فصوّا سب بحصب ربک العالی اپنے عالی رب کے نام کی تسبیح کر اللذی خلق فصوّا جس نے سب کچھ خلق کیا اور کیا زبردست خلق کیا کیا ہموار خلق کیا والذی قدر فہدا پھر ہر چیز کے اندازے معین کیے بیج کو بتایا تو نے کیسے درخت بننا ہے نطفے کو ایک خون کے کترے کو سمجھایا تُو نے کیسے دیکھنے سننے والا انسان بننا ہے رحمِ مادر کو بتایا تُو نے کیسے اس کی پرورش کرنی ہے اور جب دنیا میں آ جائے تو بدن کو سمجھایا تُو نے کیسے اس کو غزا دینی ہے اور اس کو سمجھا دیا کوئی کلاس اٹین نہیں کی اس نے اس کو سمجھا دیا کہ جب تجھے غزا کی طلب ہو تو تُو نے کیسے رونا ہے قدر فہدہ اندازے مقدارِ معین کی اور ہر چیز جسے اس نے خلق کیا تھا اس کی رہنمائی بھی کر دی تُو نے کیا کام کرنا ہے دنیا ساری کائنات پابند ہے اللہ کے حکم کی مگر جب وہ خود چاہے کسی قانون کو بدلنا ورنہ ساری کائنات منظم ہے اس کے سامنے تسلیم ہے سوائے اس کے جس کو اللہ اپنا نائب کہتا ہے اسے اختیار دیا کہا چاہے تو جھک چاہے تو سرکشی کر آئیے ضرور ہے کہ سرکشی کرے گا تو پھر آنا تُو نے میرے پاس واپس اور اس انسان کی سرکشی کو برا بنا کر دکھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے اس ذات کے آگے کیسے سر جھکانا ہے یہ بتانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے اور جب یہی پیغام بھولنا شروع کیا امت نے تو پھر نبی کا نواسہ میدان میں اترا جب اس پیغام کو بھولانا شروع کر دیا امت نے علی کو چھوڑ گئے لوگ کہ جو علی سے امید تھی کہ یہ ملے گا یہ ملے گا وہ نہیں ملا علی کو چھوڑ گئے کچھ کو عودے چاہیے تھے عودے نہ ملے علی کو چھوڑ گئے کن سے علی نے حساب کتاب مانگا بیت المال کا دینا نہیں چاہتے تو چھوڑ گئے جا کے دوسرے لشکر میں شامل ہو گئے علی سے خیانت کی اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کوفہ میں کہ حسین کے لیے کوفہ کی فضا سازگار ہے اگر ان کو بلا لیا جائے تو حسین کی حکومت قائم ہو جائے گی اور جب قائم ہو جائے گی تو پھر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملا کرے گا بڑھ چڑھ کے خط لکھے لیکن پھر جب فضا بدلی تو جنہوں نے خط لکھے تھے اسی حسین کو مارنے کے لیے کربلا میں آگئے اسی حسین کو مارنے کے لیے کربلا میں آگئے بس ایک جملہ فقط آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے تبرک کے لیے حسین کو قرآن سے عشق ہے اس قدر زیادہ عشق ہے کہ شہادت کے بعد بھی حسین کے سر نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی ہے یہ فقط شیعہ کتابوں کی روایات میں نہیں ہے کتب اہل سنت میں یہ واقعہ لکھا ہے صحابی رسول زید ابن ارکم کوئی ایسا مقام تھا سفر میں علی کی بیٹی خطبہ دے رہی تھی اچانک کانوں میں ایک معنوس آواز پڑی قرآن کی آیت کی تلاوت کی کیا تُو نے سمجھا ہے کہ وہ غار والے نوجوان ہماری آیات میں سے کوئی عجیب چیز تھے کوئی عجیب موجزہ تھا وہ زید ابن ارکم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے دیکھا کہ نوکے نیزہ پر نواسہ رسول کا سر ہے اور لب ہل رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو میں نے بے اختیار کہا ہاں حسین تیرا موجزہ ان سے زیادہ عجیب ہے کہاں والوں سے اور تُو نے سچ آیت کی تلاوت کی ہے جب یہ آواز علی کی بیٹی کے گانوں پر پڑی ایک دفعہ اپنے خطبے کو روک دیا تو خاموشی اختیار کر لو تو علی کی بیٹی نے خاموشی اختیار کی جب حسین کے سر نے قرآن کی تلاوت کو ختم کیا تو بس زینب نے ایک جملہ کہا بھئیہ حسین اگر اللہ نے آپ کو یہ طاقت عطا کی ہے تو ذرا اپنی اس ننی بیٹی سے بھی دو جملے بول لو کتنی دیر سے بابا بابا پکارتی ہے جب بھی اپنے بابا سے ملنے کی خواہش کرتی ہے تو ظالم اسے تماشے مارتے ہیں اگر اللہ نے یہ عذن دیا ہے آپ کو تو ذرا اپنی بیٹی سکینہ کو ذرا اس ننی یتیم بچی کو کچھ تسلی دے دیجئے علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ خَلَبٍ يَنْقَلِبُوا پروردگارہ نے حق محمد وعال محمد اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگارہ ہمارے دلوں کو ہر دوسری ہر غیر چیز کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر خالص اپنی اپنے حسین کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما پروردگارہ جو دین کو سمجھ سکیں جو دین کو اپنے اپنے وجود کا حصہ بنا سکیں پروردگارہ وہ عقلیں اور وہ شعور ہم سب کو عطا فرما پروردگارہ بحق محمد وعال محمد ہمارے مرہومین کی بخشش فرما بالخصوص جن مرہومین کے نام لیے گئے مجلس عزار سے پہلے ان کی بخشش و مغفرت فرما تمام حاضرین مجلس کے مرہومین کی بخشش فرما بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو بلند فرما جن کی خاطر جن کی نسبت کی خاطر ان کو شہید کیا گیا پروردگارہ انہی کے ساتھ ان کو محجور فرما اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجی